قائد آزم محمد علی جنا اور علامہ محمد اقبال کے علاوہ وہ شخصیت جسے پوری قوم پسند کرتی ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں آپ پاکستانی سائنسدان اور پاکستانی ایٹم بم کے خالق تھے آپ کو محسن پاکستان کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک اپریل انیس سو چھتیس کو ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک اردو بولنے والے غوری پتھان گرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام عبدالغفور تھا جو ایک سکول ٹیچر تھے ان کے والدہ کا نام زلیخہ تھا جو ایک مذہبی ذہنیت کی حامل گھرے لو ہاتون تھی آپ نے اپنے بڑے بہن بھائی اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ انیس سو سنتالیس میں ہندوستان کی تقسیم کے دوران پاکستان ہی جرک کی بھوپال میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ کراچی میں آباد ہوئے اور وہاں پر ڈی جے سائنس کالج میں تعلیم حاصل کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انیس سو ساٹھ میں جامعہ کراچی سے بیچلر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی یہ آپ کی دانش پرانہ صلاحیت کے آشکار ہونے کا آغاز تھا اس کے بعد آپ نے جرمنی کے شہر برلین میں تعلیم حاصل کی اور میٹالرجیکل انجینرنگ کے کئی کورسز میں شرکت کے ذریعے اپنی قابلیت کو نکھارا انہوں نے انیس سو سرسٹھ میں دیف ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی ہالنڈ سے ماسٹر آف سائنسز کی ڈگری حاصل کی اور انیس سو بہتر میں بیلجیم کی لیوون یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف انجینرنگ کی ڈگری حاصل کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بیچین روح انہیں یورپ کی کئی لیباٹریوں میں لے گئی جن میں ہالینڈ میں واقعی یورینیوم انریچمنٹ پلانٹ بھی شامل ہے انیس سو بہتر میں انہوں نے فیزکس ڈائنیمکس ریسرچ لیباٹری ایف ڈیو میں شمولیت اختیار کی جب یورینکو نے انہیں سینئر ٹیکنیکل عہدے کی پیشاش کی تو انہوں نے ایف ڈیو کو چھوڑ کر اس میں شمولیت اختیار کی اور یہاں یورینیوم دھات کاری پر مطالعہ کیا مئی انیس سو چوہتر میں بھارت کے حیرت انگیز ایٹمی تجربے سمائلنگ بدہ کے بارے میں جاننے کے بعد آپ پاکستان کے لیے ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے تھے وہ دی ہیگ میں پاکستانی سفارت خانے کے حدیداروں سے ملے لیکن انہیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا انہوں نے اگست انیس سو چوہتر میں حکومت پاکستان کو ایک خط لکھا جس پر کسی کا دھیان نہیں گیا لیکن انہوں نے ستمبر انیس سو چوہتر میں پاکستانی سفیر کے ذریعے وزیراعظم سیکریٹریٹیٹ میں ایک خط اور بھیجا ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے نواقف ان کی قوم کے سائنسدان پہلے ہی 20 جنوری 1972 سے ایک خوفیہ پروگرام کے تحت ایٹم بم کی فیزیبلٹی کی طرف کام کر رہے تھے ان کا خط پڑھنے کے بعد وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو نے تصدیق کے لیے پی اے ای سی سے کہا کہ وہ بچر الدین محمود کی سربراہی میں ایک ٹیم روانہ کریں جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ندر لینڈز کے شہر المیلو میں ان کے گھر ان سے ملاقات کرے اور بھٹو کی طرف سے ہدایت کرے کہ وہ اسلام آباد آ کر ان سے ملیں ڈسمبر 1974 میں پاکستان پہنچنے پر ڈاکٹر عبدالقدیر ایک ٹیکسی لے کر سیدھا وزیراعظم سیکریٹیریٹ گئے وہاں انہوں نے وزیراعظم بھٹو سے غلام اسحہ خان آغا شاہی اور مبشر حسن کی موجودگی میں ملاقات کی جہاں انہوں نے ہائیلی انرچ یورینیم کی اہمیت کی وضاحت کی ملاقات کا احتتام بھٹو کے اس تفسرے سے ہوا یعنی اس کی بات پر واقعی وزن ہے اگلے دن ڈاکٹر عبدالقدیر نے منیر احمد اور دیگر سینئر سائنس دانوں سے ملاقات کی جہاں انہوں نے ہائیلی انرچ یورینیم کی پیداوار پر بات کی انہوں نے ظلفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینری ریسرچ لیبارٹریز کے پاکستانی ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا بعد ازاں اس حدارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد دیاء الحق نے یکم مئی انیس سو کیاسی کو تبدیل کر کے ڈاکٹر ایکیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمائی مقام رکھتا ہے عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کی الزام میں مقدمہ دائر کیا لیکن ہالینڈ بیلجیم برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنیار پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہیں جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت نے ان کو بائزت بری کر دیا مئی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی بلاخر وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے دور میں آپ نے چاہی کے مقام پر چھے کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے اس موقع پر عبدالقدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع نقابل تسخیر بنا دیا ہے یوں آپ پوری دنیا میں مقبول عام ہوئے سعودی مفتی عظم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے ہام حالت میں تیل فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا مغربی دنیا نے پروپاگینڈا کے طور پر پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دیا جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بخوشی قبول کر لیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نومبر دوہزار میں ڈاکٹر ایکیو خان انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹکنالوجی نامی درسگاہ کی بنیاد رکھی جنوری دوہزار چار میں امریکہ کی پوش انتظامیہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے دنیا میں جہری پھیلاؤ میں ملوث ہونے کے ثبوت کے حوالے سے مشرف کو بریفنگ دی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا لیکن بعد میں انہوں نے حکومت کے دباؤ میں آ کر پھیلاؤ کے نیٹ پرک کو چلانے میں اپنے کردار کا اطراف کر لیا پرویز مشرف دور میں پاکستان پر ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے لگنے والے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی خاطر سینے سے لگا لیا ڈاکٹر عبدالقدیر پر جہری راز غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا الزام تھا اور انہیں دوہزار چار میں گھر میں نظر بن کر دیا گیا 1993 میں کراچی نیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی عزازی سنر سے نوازا 14 آگست 1996 میں صدر پاکستان فاروخ لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سیول عزاز نشان امتیاز دیا جبکہ 1989 میں حلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیچٹ کے نام سے ایک فلاہی ادارہ بنایا جو تعلیمی اور دیگر فلاہی کاموں میں سرگرم عمل ہے انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران ایک مقامی لڑکی سے شادی کی جن سے ان کی دو بیٹیاں ہوئیں 2012 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی ایک سیاسی جماعت تحریک تحفظ پاکستان بنانے کا اعلان کیا اس نے 2013 میں پاکستانی عام انتہابات میں حصہ لیا اور ستمبر 2013 میں پارٹی کو عبدالقدیر خان نے ختم کر دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ مایاناز سائنسدان ہیں جنہوں نے 8 سال کے انتہائی کلیل عرصے میں انتک میند اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انامیافتہ سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا انہوں نے 10 اکتوبر 2021 کو اسلام آباد میں وفات پائی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے جب ایک انٹرویو میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو زنگی میں کسی چیز کا پشتاوا بھی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اس قوم کے لیے کام کرنے کا ہم بحیثیت قوم اپنے ملک کے ہیروز کو ان کا اصلی مقام دینے میں بلکل ناکام رہے ہیں ہمیں احسان فراموشی کے اس رویے کو بدلنا پڑے گا فیٹ بک چینل ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی عدمات پر ان کو حراج تحسین پیش کرتا ہے اللہ ان کے بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ